سنن ابی دعود میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب تمام کافر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سازش کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی کہ جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کسی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے یقیناً اللہ سبحانہ وآلہ تمہارے دشمنوں کی دل سے تمہارا روب اور تب تبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا کسی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزدلی سے کیا مراد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزدلی سے مراد ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت صرف یہی نہیں بلکہ قیامت کی وہ تمام علامات جن کی پیشگوئی نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ صدیوں قبل فرما دی تھی آج حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں قیامت خیز صورتحال سے دوچار ہیں قیامت سے پہلے قیامت سے دوچار ہیں بیرونی قوتیں ہمارے گرد اپنا گھیرہ تنگ کر رہی ہیں اور ان حالات کے پیش گوئی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال قبل فرما دی تھی اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے فتنوں کا نیا دور کب شروع ہوا میں ارس کروں ناظرین کے گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے صبح آٹھ ہو جائے امریکی شہر باستن کے ائرپورٹ سے اڑنے والا بوئنگ پرواز کے چن منٹ بعد اس بوئنگ کو کہتے ہیں سیون سکس سیون بانوے افراد کے ساتھ نیو یورک میں واقعے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی داور سے ٹکرائے گئے تیارے میں موجود تقریبے بائیس ہزار گیلن یعنی پچھتر ہزار سات سو لیٹر ایندھن خوفناک دھماکے سے چلنے لگا اور امارت میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ نکتے اسی ائرپورٹ سے دو منٹ پہلے ایک اور مرور سیون سکس سیون بھی بڑا جس میں عملے سمیت پیسٹ افراد سبھائی تھی پہلے تیارے کے ٹھیک اٹھارہ میں یہ تیارہ ورلڈ پیلے سیٹر ایندھن جو میٹا پچھتے ہیں ساڑے دعا بجے ایک تیسرا بوئیگ سیون فائف سیون واشنگٹن ڈالس ائرپورٹ سے اڑا جس میں عملے سمیت چونسٹھ افراد سوار تھے یہ تیارہ نو بچ کر چالیس منٹ پر واشنگٹن میں فوجی ہیڈکوارٹر اور دنیا کی سب سے محفوظ ترین امارت پینٹاگون یا پینٹاگن سے جاٹک رہایا جس سے امارت کی پانچ منزلیں زمی بوس ہو گئیں اس حاصل کے بعد پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے بالخصوص اراق افغارستان اور پاکستان کے لیے ایک دیا اور فتنہ انگیز دور شروع ہو گیا ورلڈ ٹریٹ سینٹر اور پینٹاگن پر حملے کسی اندرونی سازش کا نتیجہ تھے یا کسی بیرونی سازش کا احوال اس سوال کا جواب کسی حد تک سامنے آ چکا ہے اور جیسے جیسے حالات اور واقعات سے نقاب اٹھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے حقائق مزید نمائع ہوتے جا رہے ہیں نائن الیون کے بعد سے دنیا بھر کے مسلمان ایک فتنے کے بعد دوسرے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا میں قیامت سے پہلے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل کی چھت پر تشریف لے گئے اور صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو صحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارز کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت سے پہلے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں ایک متفق علیہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقریب فتنے پیدا ہوں گے اس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے لہٰذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پنہ کی جگہ مل جائے تو وہاں پنہ لے لے ناظرین اکرام اس فتنہ انگیز دور کا آغاز ہو چکا ہے وہی فتنہ انگیز دور جس کا ذکر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں کا یہ سلاب اب تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہا ہے اور ہم تیزی سے اپنے اصل انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ وقت ہے قیامت کو یاد کرنے کا اس سے پہلے نمودار ہونے والے فتنوں سے واقف ہونے کا اور علامات قیامت کو بار بار پڑھنے اور سننے کا اور ان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کا اور آنے والے امتحان کی مکمل تیاری کرنے کا تاکہ اس امتحان میں رسوائی نہ اٹھانا بڑھے اور کہیں فتنوں کا یہ سلاب ہمیں اپنے ساتھ نہ بہا لے جائے قیامت کیا ہے اور اس کی ہولناکیوں کا تصور کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی کیا کیفیت ہوتی تھی اس پر ہم کل بات کریں گے اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلی علیہ آمیر لیا خود حسین کو آثار قیامت سے اجازت دیجئے پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور موافقہ خواستکار ہوں کل آپ سے اللہ نے چاہا دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی